اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے یوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھک ٹاک ہیں مزے میں تو جی آج کا ہمارا ریویو ہے جی ویل سی سی کی چارکول بیمبو فیشل کے بارے میں یہ فیشل کٹ ہے کہ آپ کی سکن کو پیوریفائی کرتی ہے بیلنس کرتی ہے اور جی آپ کی سکن کو گلو دیتی ہے آپ کی جو پورز ہیں اوپن پورز ان کو کم کرتی ہے ایز یوزیل جیسے کہ باکس بیس کی ایکسپیری ریٹ لکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ باقی اس کے انگریڈینٹس بھی سارے جو ہیں وہ منشن ہیں اور جی یہ لندن سیگاپور اور دوبائی کی پرڈکٹ ہے چلیں اب اس کا ہم لوگ سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کی اپلیکیشن تو فسرا فال کچھ دیکھتی کچھ اس طرح سے ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ چھوٹ چھوٹی سی یہ ولی چھوٹ چھوٹی سی ٹیوبز ہیں بہت کیوٹ سی پیاری سی آجا میں یہاں پہ ایک پوزیٹیو پوائنٹ اس کا بتا دوں کہ جب آپ یہ فیشل کرتے ہیں تو یہ ایک دفعہ میں حتم نہیں ہوتا بلکہ اس میں اچھی حسی مقدار ہوتی ہے یعنی آپ 350 روپیز میں یا 400 روپیز میں آپ دو دفعہ فیشل کر سکتے ہیں دی بیسٹ وے ہے کہ اپنے پاس آپ کلوک ضرور رکھیں جب بھی آپ فیشل وغیرہ کریں تاکہ آپ کو اس کی ٹائمنگ کے حساب سے چلیں اور آپ کو زیادہ ٹائمنگ نہ لگانا پڑھیں اوکی جی ایز یوزل سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے کلینزنگ کلینزنگ کے لیے جی آپ نے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو اپنے فیس پہ لگانا ہے کلینزر کو اور اس کے بعد ہلکے ہاتھ سے دو سے تین منٹ تک مساج کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے تھوڑا تھوڑا سا پانی لگا کے تو اپنے فیس کو ویٹ کرتے جانا ہے جب بھی یہ ڈرائے ہونے لگے تو پھر آپ کی سکن جو ہے وہ بلکل کلین ہو جائے گی تو دیکھیں اس کا کلینزر کیسا ہے تو یہ میں ٹیوب اوپن کر لیا ہے یہاں پہ اس کی میں یہ مقدار لے رہی ہوں کلینزر کی اور اسے میں اپنے فیس پہ آپ اپلائے کر لوں گی اچھا میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ بہت اچھا کلینزر ہے اس کا جب میں نے اس کو اپنے فیس پہ اپلائے کیا ہے تو بلکل مطلب جتنا بھی ڈر تھا جو بھی تھا اس کو لگانے سے فیس بہت زیادہ کلینز ہو گیا تھا سکن بہت اچھی ہو گئی تھی لگاتے ساتھ اوکی میں نے فیس کلینزنگ کر لیا آپ ذرا میں فیس کو واش کر لیتی ہوں اس کے بعد ہم لوگ کر لیتے ہیں جی سیکنڈ سٹیپ سیکنڈ سٹیپ جو ہے اس میں ہے جی سکربنگ سکربنگ جو ہے وہ بھی آپ نے سکرب لینا ہے اس کو اپلائے کرنا ہے اپنے فیس پہ جی اور فور ٹو فائی منرس کے لیے تھری ٹو فور منرس کے لیے آپ نے اس کے ساتھ اپنے فیس کو مساج کرنا ہے تو یہاں پہ میں اس کو اپن کر رہی ہوں ٹیوب کو ان ٹیوبز کو آپ کم از کم دو دفعہ یوز کر سکتے ہیں اچھی ہسی مقدار موجود ہے ان میں اس کی پرڈکٹ کی تو یہاں پہ یہ تھوڑی سی پرابلوم ہو رہی ہے مجھے اس کو کھولنے میں اوکے جی اس کو یہ اس کی مقدار نکل لائی ہے اس میں بہت چھوٹ چھوٹے سی پارٹیکلز ہیں وائٹ کلر میں اور بلیک کلر میں یہ جیل ہیں اس کو اب میں اپلائے کر لوں گے اپنے فیس پہ اوکے جی یہاں پہ میں نے پرڈکٹ کو اپنے فیس پہ لگا لیا اس کو میں سرکولن موشنز میں جو ہے نا وہ کروں گی مساج سری ٹو فور مینرز اور جب یہ تھوڑا سا ڈرائے ہونے لگے تو میں تھوڑا سا وائٹر لے کے تو اس کو دوبارہ سے اپنے فیس پہ جو ہے وہ اس کو مسچرائز کر لوں گی تھوڑا تھوڑا سا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کو نہیں بولنا اپنے ہاتھوں کو بھی اپنے ساتھ ساتھ مساج کرنا ہے جی تاکہ جو شائن فیس پہ آئے وہ تھوڑی سی ہاتھوں پہ بھی آ جائے نیکس جو ہے میں آپ اس کو واش کر لیا میں نے نیکس جو ہے تھرڈ سٹیپ ہے اس میں ہم نے جیل کو لگانا ہے اپنے فیس پہ اور اس کو پلائے کرنے کے بعد ہم نے اس کو اپزورب کرنا ہے اپنی سکین میں بلکل ہلکے ہلکے سے لائٹ سے جو ہے وہ ہم نے مساج کرنا ہے بہت رگڑ رگڑ کے فیس پہ مساج نہیں کرنا تو جیل جو ہے وہ بھی کچھ سٹیپ سے ہے کیونکہ یہ چارکور فیشل ہے تو ساری جو چیزیں ہیں نا وہ بلک کلر میں ہی آئیں گی یہ جیل لے لیا میں نے اور اس کو میں اپنے فیس پہ اپلائے کر رہی ہوں اور اس کو میں نے کرنا ہے جیل اسکین میں ابزورب وہ اس کو واش ہرگز نہیں کرنا ہے جسٹ اپنے سکین میں اپنے ابزورب کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے نیکس سٹیپ کر لینا ہے اس کا نیکس سٹیپ ہے جی فورٹ سٹیپ کریم کریں گے ہم اس کو اپلائے کریں گے اور فائیو ٹو سیکس مینرز کے لئے ہم نے مساج کرنا ہے جہاں پہ ہمیں لگے کہ ہماری سکن برائے ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں گے تھوڑا سا پانی لے کے دوبارہ سکن کو جو ہے نا کریم کو جو ہے وہ ویٹ کر لیں گے فیس کو تو دوبارہ سے مساج کر سکیں گے تو یہ میں نے کریم لے لی ہے اب اس کا میں کروں گی مساج یہ دیکھئے مساج ہمیشہ سرکولر موشن میں کیا کریں اور سرکولر موشن کا مطلب ہے کہ گلائی میں گول گل گمھا کے آپ نے اپنے فیس پہ مساج کرنا ہے اور فیس کو رگڑنا نہیں ہے بہت زیادہ آئی بروز میں لاف لائنس پہ ہلکے ہندو سے آپ نے مساج کرنا ہے جہاں پہ آپ کو لگے کہ کریم ڈرائے ہو گئے تو آپ تھوڑا سا پانی لیں اور اس کو ویٹ کر لیں اپنے ہاتھوں کو اور دوبارہ سے اپنے فیس پہ مساج کریں ایسا کریم سے بہت اچھی طرح سے مساج ہو جائے گا کریم جو ہے وہ بھی آپ کی سکن میں ابزورب ہو جائے گی اپنے ہاتھوں کو ہرگز نہیں بھولنا ساتھ ساتھ سارے سٹیپ اپنے ہاتھوں پہ بھی آپ نے کرتے جانا ہے تاکہ ہاتھ جو ہیں وہ بھی تھوڑے سے نیٹ کلین ہو جائیں اور اس کے بعد آپ نے جو کریم ہے نا اس کو اس طرح سے ڈیمپ کلوت کے ساتھ یا پھر آپ کورٹن لے لیں اور اس کو ویٹ کر کے یعنی روئی کو گلہ کر کے یا سپنش ہے آپ کے پاس اس کو گلہ کر لیں اور اس کے ساتھ اپنے فیس کو صاف کر لیجی نیکس جو سٹیپ ہے جی وہ ہے فائیو نمبر اور فائیو نمبر پہ آپ نے اپلائے کرنا ہے پیک جس کو کہ ہم ماسک بھی کہتے ہیں کریم کو صاف کرنے کے بعد آپ اس ماسک کو اپنے فیس پہ اور نیک پہ لگا لیں اور تقریبا آپ نے اس کو درائے ہونے تک چھوڑنا ہے اور کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہے تو میں تھوڑا سا ہی ماسک لگاؤں گی اور میں جسٹ ریویو پرپرس کے لیے فیشل کر رہی ہوں تو مجھے جسٹ اس کے ریزلٹس چیک کرنے تو میں کوشش کروں گی کہ اس کو میں کسی چیز کے ساتھ آپ کو جب آپ یوز کریں تو آپ نے اس کے درائے ہونے کا انتظار کرنا ہے یعنی وہ جو فائیو ٹو ٹین منٹس آپ آپ کو لگیں گے اس کو درائے ہونے میں وہ آپ ٹائم اس کو دیں گے اور مجھے میں اب جلدی سے اس کو کوئی چیز لے لوں گی کارڈ وغیرہ کوئی چیز اور اس کے ساتھ پہلے پلائے کر لوں گی اور اس کے بعد ساتھ پھر میں اس کو تھوڑی سی ہوا جو ہے وہ دے لوں گی تاکہ یہ جلدی جلدی درائے ہو جائے بیکاؤز میرے پاس ٹائم بہت زیادہ نہیں ہے وہ تھوڑا سا ٹائم ہے میرے پاس تو یہاں پہ یہ میں نے کارڈ لے لیا اور اسی سے میں اس کو درائے کر رہی ہوں میرا ماسک جو ہے وہ درائے ہو چکے اب میں اپنا فیس واش کر رہی ہوں اور اس کو فیس فیس کو واش کرنے کے بعد آپ نے پیٹ درائے کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہوا میں سیرم کرنا ہے سیرم کو ہم اپنی سکن میں ابزورب کر لیں گے ابھی میں اپنے فیس کو واش کر رہی ہوں توول کے ساتھ سوری درائے کر رہی ہوں اور اس کے بعد لاسٹ سپ سیرم کو اپلائے کرنا ہے ساتھ پہ میں آپ کو یہ بھی بہتا دیتی ہوں کہ آب تک جو میری سکن ہے وہ ہائیڈرئیٹ ہو چکی ہے بہت اچھا سا اور بہت پیارا سا ایفیکٹ آرہ ہے بلکل نیٹ اینڈ کلین سکن ہو چکی ہے سوفٹ ایفیکٹ آیا ہے اب ہم لوگوں نے سیرم اپلائی کرنا لینا ہے کوشش کیجئے گا جب یہ والا فیشل کریں تو آپ رات کے ٹائم میں کریں تاکہ آپ سیرم جب اپلائی کریں تو آپ سو جائیں آپ دوسرا کوئی کام نہ کریں کیونکہ اس سے بہت اچھی طرح سے آپ کے فیس پہ مورننگ میں فریشنس آئے گی اور گلو آئے گی ہمیں آپ کو اپنا پوائنٹ آف یو بتا دیتی ہوں اس پیشل سے آپ کی سکن جو ہے نا وہ بہت اچھی طرح سے ہائیڈریٹ ہو جائے گی آپ کی جو سکن ہے آپ کو زیادہ زیادہ بیس سے پچیس منٹ لگیں گے اس پیشل کو کرنے میں اور جی اس کے علاوہ یہ کہ آپ کے جتنے بھی اپن پورز ہیں وہ وہیں پہ آپ کو انسٹینٹلی کلوز نظر آئیں گے تو میری طرح سے ایک ٹین آ آئٹ آف ٹین ہے اس کے لئے چارکول فیشل کے لئے آپ کی سکن بلکل فریش سی ہو جاتی ہے سارا ڈرٹ ہر چیز ہتم ہو جاتی ہے آپ کی سکن سے